ہر سلام علیکم کیا حال ہے سب لوگ خیریہ سے ہیں ڈاکٹر ہمائیو صاحب ہمائیو صاحب موجود ہیں سینیٹر ہیں پی ٹی آئی کے اور آج بھی یہ پی ٹی آئی کی بات کر رہے ہیں جبکہ پاکستان میں ان کے علاوہ کوئی بات نہیں کر رہا ہے ٹیلویجن پہ بھی نظر آتے ہیں تو کل آپ نے ان کی گفتو کا پہلا حصہ ملحظہ کیا تھا آج ان کا دوسرا حصہ بھی ملحظہ کریں اور آپ یقین کریں دوسرا حصہ پہلے حصہ سے زیادہ بہتر ہے اچھے فرمائیں کہ اگر عمران خان صاحب عثمان بھوزار صاحب کو چین منسٹر نہ بناتے پھر جو فراغ ہوگی تھی ان کے اوپر بڑے بہت زیادہ ایسیہ سے ان کشافات ہیں کہ افسوس ہوتا ہے کہ یہ کیا ہوتا رہا ہے پھر عمران خان صاحب اپنی بیگم کی بہت زیادہ مانتے تھے اور پتہ چلا کہ بیگم کے ذریعے بہت کچھ ایسی ایک معاملات ہوتا رہے جس کی وجہ سے عمران خان صاحب آج ڈی فیم بھی ہو گئے اور پالیٹکس کے کارنر پہ بھی کھڑے ہیں تو یہ ساری گلتیاں اگر عمران خان صاحب نہ کرتے تو بہتر نہ ہوتا دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں اگر میں اپنی لائف میں بہت سکسیسفل ہوں اور میں نے بڑے ایراتک ڈیسیزنز لی ہے اور میں اپنی لائف کو اوورال دیکھتا ہوں تو ہو سکتا ہے میرا ڈیسیزنز یہ غلط ہو لیکن بعض دفعہ آپ کو ٹائم بتاتا ہے کہ اوورال یو نو ہسٹری تیلز یو سمتھنگ ایلس اب کیا اسمان بزدار was a wrong decision right decisions history will tell it apparently it was not a good choice it was not a good choice not because کے کیا تھے corrupt تو میں سمجھتا ہوں سارے ہی ہوتے ہیں لیکن اس لیہا سے میں نہیں کہہ رہا لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ we could have have chosen somebody else who is more PTI face اور وہ deliver کر سکتا تھا اگر اس کو لے آتے تو شاید کس کو مسلم کوئی بھی ہو سکتا تھا anyone you know any PTI face میں بہتر رشید ہے کوئی ہے یاسمین راشد ہے کوئی ہے کوئی ہے میں نے تو یاسمین راشد کا کا تھا میں نے دو وجوات کا میں نے کہا she is the bang عورت educated person and first female cm number two i think she could have delivered much better اس لیہا سے میں سمجھتا تھا وہ ہے chairman صاحب ہے ان کی اپنی سوچ ہے انہوں نے جو کیا تھا میری نظر میں اس سے بہتر ہو سکتا تھا لیکن at the end of the day جیسے میں نے آپ کو کہا ہے if you are a successful person آپ کے بعض پروگرام ٹھیک نہیں ہوں گے question answers ٹھیک نہیں ہوں گے لیکن آپ overall graph دیکھتے ہو تو آپ کا decision making بہتر ہے آپ کی وزدار صاحب سے ملاقات ہوئی کبھی آپ never کبھی نہیں ہوئی وجہ کیا ملتے تو صحیح نہیں نہیں میں ان کو جانتا نہیں ہوں پنجاب اتنا بڑا صوبہ پاکستان کا بارہ کروڑ لوگوں کا اور وہ وسیم اکرم پلس تھے تو آپ ان سے محروم لے ان کی ملاقات سے آپ کو enjoy کرنے سے یہ تھا میں جو main source ہے اس کے تو in touch تھا ٹھیک آپ کا خیال یہ ہے کہ وہ بہت بڑی غلطی تھی بڑا disaster میں یہ نہیں کہتا ہوں بہت بڑی غلطی تھی لیکن I think it could have been better لیکن لیکن جب آپ یہ ساری چیزیں کرتے ہیں as a student of science I would like to do certain test میں بہت ساری چیزیں decision making میں جاؤں گا ان کا impact دیکھوں گا کیا ہوا ہے for example دیکھیں اب میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں لوگ سارا پی ٹی آئے کو بدنام کرتے ہیں ابھی پچھلے دنوں senate میں question آیا تھا پاکستان steel mill کے لیے آسے 2018 پاکستان steel mill تقریباً 10 billion یا کتنے کی loss پہ تھی اس کے بعد 16 billion پہ گئی 20 billion پہ گئی 18 billion پہ گئی یہ 2020 آگیا 2021 جو کہ پی ٹی آئے کا آخری سال تھا اس میں 7 billion پلس گئی ہے profit گئی ہے آپ سارے جو جتنے بھی indicators ہیں سارے positive کہیں نہ کہیں تو پی ٹی آئے صحیح کر رہی تھی کہ دو سال متواتر سے 6 GDP کو touch کیا ہے تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہم کس چکہ پہ غلط تھے اس میں I'm sure بزدار کبھی کوئی حصہ ہوگا I'm sure محمود خان کبھی ہوگا I'm sure سندھ کبھی ہوگا ہر ایک ہوگا overall جو ہے نا ہم لوگ بڑا پلس گئے ہیں کیا وہ اس سے بہتر ہو سکتے تھے اس کے لیے آپ کو بہت سارے test کرنا پڑیں گے لیکن محمود خان سے ملاقات ہوئی کبھی ہاں بہت دفعہ تو کیسے سی ایم تھے وہ وہ بڑے سادے سے آدمی ہیں مثلا سادگی کے آدمی مرلہ he's a simple man I knew him beforehand as well before being سی ایم میں agree نہیں کرتا تھا میرے لحاظ میں ان کے انڈر سی ایم material نہیں تھا میرے لحاظ سے آتیف خان could have been a better choice I suggested آتیف خان as a choice of سی ایم to chairman صاحب as well ٹھیک ہے میرے خیال میں آتیف خان ہو جاتا آم شارام ہو جاتا آم even تیمور is a very good choice یہ لوگ ہو جاتے تو میرے خیال میں بہتر تھے because they could have delivered better آتیف is a very good choice اب محمود خان صاحب کو بولنا نہیں آتا تھا ان کی مہمری اچھی نہیں تھی ان کا background کو بہت اچھا نہیں تھا بہت زیادہ انہوں نے کسی جگہ کمال نہیں کیا تھا all of sudden ان کو آپ نے چیم منیسٹر بنا دی اور وہ بھی پرویس خٹک کی جگہ تو اس کے بعد کچھ نہ کچھ تو ہونا تھا لیکن I don't think so پرویس خٹک was a I was never an admirer of پرویس خٹک as a politician he's a typical politician we are a typical politicians PTI a typical political party ہے یہ typical political party نہیں تو ہماری سوچ اور ان کی سوچ میں فرق ہے لیکن ہاں وہ اچھے ہمیں help اچھا کرتے تھے manipulation میں وہ ہمیں اچھا help کرتے تھے ان کا ایک پلس پوائنٹ تھا جو انہوں نے پرانی سیاست پرویس خٹک صاحب کا یا جانگیر تینین صاحب کا یہ پرانے ان کے وہ اس میں اچھے تھے ہم لوگ ایٹی پہ اب اچھا اس میں اب کیا محمود خان کی میں یہ سمجھتا ہوں کہ محمود خان کی جگہ کوئی اور ہوتا بہتر ہوتا اس میں کوئی شک نہیں ہے ٹھیک اچھا یہ فرمائیے گا کہ مثلا پرویس خٹک صاحب ظاہر ہے وہ بھی اگنورڈ ہوگے سائیڈ لائن ہوگے اور انہوں نے بڑا پورا منایا اور الٹی میٹلی سارے پارٹی کو چھوڑ کے چلے گئے محمود خان جن کے اوپر آپ نے بڑا ٹرس کیا وہ بھی آپ کی پارٹی کو چھوڑ کے چلے گئے اور اس کے علاوہ پنجاب کے اندر جو بہت زیادہ ٹرس برتی تھے آپ کے وہ سارے کے سارے قائب ہو گئے آپ پارٹی بالکل چھوٹی سے رہ گئی ہے یعنی جو الیکٹیبلز ہے جو آپ کے فیس تھے جن جو گومت کرتے رہے وہ سارے قائب ہو گئے تو آج آپ محسوس نہیں کرتے کہ عمران خان صاحب کو چوائسہ پیپل نہیں آتے یعنی لوگوں کو سلیٹ کرنا میرا خال ہے اس میں مار کھا جاتے ہیں دیکھیں اس طرح ہے جیسے میں نے آپ کہنا پاکستان کی پولیٹیکس ہے جب لیٹس سی ایک ایک چینل ہے وہ انہی پرومننٹ لوگوں سے پکڑ کے نکلیں گے ہیڈ ہنٹنگ کر کے ہیڈ ہنٹنگ ہے لیکن ایک نیا چینل بنتا ہے وہ مختلف نئے لوگوں کو لے کر آتا ہے اور نئی چیز انٹریڈیوز کرتا ہے لیکن اس کو تھوڑا بہت اپنے مطلب ایٹی پرسنٹ وہ پرانے لوگوں کو لے کر چل رہا ہے ٹوئنٹی پرسنٹ ساری ایٹی پرسنٹ اپنے اوریجنل آئیڈیس کے ساتھ ٹوئنٹی پرسنٹ جو پرانی چیز چلی آرہے ان کو لے کر چل رہا یہ میں ضرور مانتا اگر پی ٹی آئی میں ایٹی پرسنٹ نئے لوگ ہوتے ہیں ٹوئنٹی پرسنٹ پرانے ہوتے ہیں سار کیابنٹ دیکھ لیں آپ نے کیابنٹ میں کیا ہے کیابنٹ میں میکسیمم لوگ جو تھے آپ دیکھ لیچے سارا کوئی مجھے پتہ ہیں کسی دمائے شاہ محمود قریشی صاحب سے سٹارٹ کر لیں اس کے بعد غلام سرور صاحب کے پاس آجائیں دو اور بڑے سارے جی مقسمم مسئل اس میں دیکھیں علی محمد خان اور شیریہ رفریجی کو چھوڑ دیں آپ اور اس میں شیری مزاری بھی ہے ٹھیک ہے وہ بہت پرانی ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ وہ کیا نا مراد سعید پران ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ اور کون تھے اچھا علی زیدی بھی تھا ٹھیک ہے اس کے علاوہ آمیر کیانی بھی پرانا تھا اس کے علاوہ اور کون تھے اب ہمارے اب شیخ رشید صاحب کو دیکھ لیں شیخ رشید وہ تھا ایلائی آپ نے ایلائیز کو لے کر آنا تھا ایلائیز دیکھیں پھر کافلی کے لوگ دیکھ لیں آپ وہ ایلائیز ہیں پھر ایپیم کے لوگ دیکھ لیں آپ انفورچنیٹلی ایلائیز کو آپ نے کرنا ہوتا ہے کاش کہ پاکستان کی سیاست میں دیکھیں ان سب لوگوں نے کیا کیا ہم خفا ہو گئے دو منسٹری اور مل جاتی بیٹھ جاتے پاکستان کی سیاست اس لیندین کی وجہ سے خراب ہو رہی ہے اچھے جنرل فیضہ میج صاحب سے ملاقات ہوئی کبھی ہے ایک دفعہ ہوئی تھی کے پی میں ہوئی تھی جب انہوں نے جو فاٹا کے یا کے پی سے بلانگ کرنے والے امرجر کے بعد کے پی سے بلانگ کرنے والے جو سینیٹرز ہیں اور ایم این ایز ہیں اور ایم پی ایز ہیں ان کے ساتھ جب انہوں نے میٹنگ کی تھی تو وہ ایک چھوٹی سی بریف ہوئی تھی دوزارٹھارہ میں وہ کہتے ہیں کہ سارا جو الیکشن تھا جنرل پاجوا صاحب نے جنرل فیض امی صاحب نے لڑا انہوں نے آپ کو کامیاب کروایا انہوں نے گومنٹ بنائی تو آپ کو محسوس ہوتا تھا کہ فل سپورٹ دی جا رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے چونکہ میں اس وقت ایکٹیو نہیں تھا اتنا مجھے اس کی ڈیٹیل نہیں پتا لیکن میری اپنا ایک تذیہ یہ تھا کہ اگر آم فورسز نے کچھ کی ہے تو انہوں نے پاکستان تیری کے انصاف کی بعض سیٹیں کم کی ہیں جو ہمیں مل سکتی تھی کیونکہ دیکھیں عمران خان کا ایک ٹیمپرمنٹ ہے everybody knows you can't control him the only way you can control him by keeping the balance of power in your hand انہوں نے balance of power اچھا for example وہ کہتے ہیں کہ یہ جو آم 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 آ کہ یہ اچھا اب پروپاگینڈا اس کو کسی اور طریقے سے انہوں کر رہے ہیں میرا نہیں خیال کہ پاکستان طریقہ انصاف دو ہزار تیرہ کے بعد جس سپیڈ سے جا رہی تھی پاکستان طریقہ انصاف شوڈ ہاف میٹ دے سیمپل میجورٹی اگر پاکستان طریقہ انصاف اتنی ہی انپاپلر ہوتی تو کم از کم کے پی میں دوبارہ نہ آتی ٹھیک ہے ٹو تھرڈ میجورٹی سے نہ آتی ٹھیک ہے کے پی والے کبھی کسی کو دوبارہ نہیں کرتے کچھ تو ٹھیک کیا ہوگا ان کو دوبارہ کیا تو میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان طریقہ انصاف کو کنٹرول کیا کیا ہے کہ ہم ان کو کیسے ان کی ہاتھ مرودنے والی بات کیسے کر سکتے ہیں وہ کیا تھا یہ میرا تجزیہ ہے اچھا یہ فرمائیے گا کہ عمران خان صاحب جو ہیں کیا اپنی بیگم کی واقعی مانتے ہیں اور اتنی زیادہ مانتے ہیں کہ انہوں نے پورے سسٹم کو برباد کر دیا اپنی بیگم کے مشروعوں پر اچھا دو چیزیں اس میں کیا وہ بیگم سے پولٹیکل باتوں پر بات کرتے ہوں گے بات کرتے ہوں گے کیا ان کی کوئی رائے ہوگی ان کی رائے ہوگی اب جتنا میں عمران خان کو جانتا ہوں میں ان کے ساتھ سفر بھی کیا ہے میں نے ان کے ساتھ ڈیلنگز بھی کی ہیں سب کچھ کی ہیں یہ وہ آدمی ہے نہیں جو کسی کی بات مانے یہ اپنی سوچ سے چلتا ہے صحیح اور غلط اس کی اپنی سوچ ہے مشورہ آپ بھی دے سکتے ہیں میں بھی دے سکتا ہوں ان کی بیگم بھی دے سکتی ہے کرتا وہ وہی ہے جو اس کا دماغ چاہتا ہے وہ ہے اس کے وہ اس کے سمکہ بندہ نہیں ہے جو اپنی وہ کیا اپنی بیگم کو ریسپیکٹ دیتا ہے ان کی بات سنتا ہے ضرور سنتا ہوگا بات ماننے پولٹیکل لیول تک بات ماننے کی یہ وہ بندہ نہیں ہے جو ہر ایک کی بات مان لے وہ بات اپنی مانتا ہے اچھا یہ فرمائیں آپ کی جب گورنمنٹ تھی تو اس میں سب سے بڑی گلتی کیا کی خان نے جس کی وجہ سے وہ ڈیکلائن ہونے شروع ہوگی انپوپلر ہونے شروع ہوگی پارٹی کو میرے خیال میں اگر آپ مجھ سے پوچھیں خان صاحب اگر گورنمنٹ نہ لیتے اپوزیشن میں بیٹھ جاتے ہیں ٹھیک اب جب ہم اچھا دوسرا یہ تھا لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ جو نیشنل اسیمبلی سے ریزائن کیا that was not a good thing ٹھیک ہے نہیں کرنا چاہیے اس میں نہیں چاہتا ہے اچھا پولٹیکل ڈیسیزن اب میں دیکھتا ہوں دیکھیں پولٹیکس میں آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے آپ نے اپنی پارٹی کی مقبولیت کرنی ہوتا ہے ٹھیک اور لوگوں کے دقے اب اس وقت آپ کی ویلیو نیچے جا رہی ہے آپ نے کام کیا ہے جب آپ اس کے بعد دیکھتے ہو آپ کی ویلیو اوپر جانے شروع ہو گیا ہے ٹھیک so politically اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے جو ڈیسیزن لی ہیں وہ آج کے لحاظ سے جتنے سروے کر لیں 75-80% پی ٹی آئی کے حق میں so I think that was probably the right decisions ٹھیک لوگوں کی سوچ اور میری سوچ میں ذرا فرق ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جو ڈیسیزن لی ہیں وہ آج میں اگر دیکھوں وہ صحیح ہیں ٹھیک اچھے فرمائیے گا یہ نو مئی کا واقعہ ہونا چاہیے تھا دس مئی کا نو مئی کا اس قسم کا کوئی واقعہ نہیں ہونا چاہیے تھا نہ آج نہ کل نہ پرسو نہ پہلے ٹھیک اس کا میں یہ سمجھتا ہوں یہ it was one of the most tragic incidents in the history of Pakistan میں یہ سمجھتا ہوں اس کے جن لوگوں نے اس میں ہنڈرڈ پرسن ملوث ہیں جنہوں نے یہ کیا ہے اور ان کے خلاف اس قسم کے ثبوت ہیں کہ ان کو دیکھ کر پتا چل رہا ہے کہ اس بندے نے کیا ہے ان کو سزا ملنے چاہیے ٹھیک ملٹری کوٹ میں ملنے ہونا چاہیے ٹرائل دیکھیں اچھا آپ مجھ سے از ایڈیموکرات پوچھتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ملٹری کوٹس از این آپشن افضل طریقہ یہ ہوگا کہ آپ اس کو نورمل کوٹس میں کریں ٹھیک یہ افضل طریقہ ہوگا ہوتا کیا ہے دیکھیں میں آپ کو بتا دوں میں ڈر کی وجہ سے خاموش ہو جاؤں گا ٹھیک ہے لیکن you want to capture my mind and heart ٹھیک you don't want to capture my body ٹھیک ہے mind and hearts کو win کرنے کے لیے آپ کو تھوڑا سا در گزر کرنا چاہیے ٹھیک تھوڑا سا ہاتھ ہلکہ رکھنا چاہیے اور اگر آپ واقعی اگر ہم سمجھتے state ایک ماں کی طرح ہے تو ماں اور بچے کی سزا ضرور ملنی چاہیے سزا ملنی چاہیے سزا ضرور ملنی چاہیے لیکن ان لوگوں کو نہیں ملنی چاہیے جو اس میں involved نہیں تھے ان لوگوں کو اور سزا اگر ہے بھی دیکھیں قتل ہوتا ہے نا قتل ایک ہوتا ہے آپ intent کے ساتھ جاتے میں قتل کرنے جا رہا ہوں cold blooded ہے آپ plan کرتے ہیں اس کی سزا کچھ اور ہے ایک آپ سے قتل ہو جاتا ہے اس کی سزا کچھ اور ہے جب آپ ایک ایک کسی غصے میں یا کسی emotions میں آپ نے غلط کام کر دیا سزا مل جائے اس کو اتنی intensity مت دے بالکل صحیح اچھا یہ فرمائے آپ senator کیسے بنے آپ کو عمران خان صاحب نے propose کیا تھا کسی اور نے propose کیا خود آپ کی willingness تھی آپ کی خواہش تھی کیسے بنے 2020 میں میں خان صاحب کے پاس گیا انہوں نے پہلے مجھے ایک دو دفعہ offer کی تھی health کی health ministry کی میں نے کہا کہ میں امیر کیانی بہت اچھا دو سے میں نے کہا میں اس سے لے نہیں سکتا اور اس کے بعد بھی نہیں کر سکتا تو میں نے کہا اور میں time نہیں دے سکتا تو میں نے کہا میں senate میں time دے سکتا ہوں تو وہ کروں گا تو انہوں نے مجھے کہا تھا لیکن he was very worried about کہ میں بہت busy practitioner ہوں تو انہوں نے کہا یہ time نہیں دے سکے گا تو وہاں پہ آکے ان کی سوئی اٹکی ہوئی تھی تو پھر ایک دفعہ مجھے rflv صاحب ملے تھے انہوں نے کہا کہ doctor صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ time دے سکو گے میں نے کہا جی میں نے خان صاحب کو بھی کہا ہوا ہے آپ کو بھی کہتا ہوں کہ ہمیں time دے سکوں گا لیکن میں کسی position کیلئے نہیں دے سکتا senate کیلئے دے سکتا ہوں پھر صیف اللہ نیازی نے مجھے کہا تھا کہ آپ خان صاحب کو کر لو آپ کا نام ہے لیکن اس پہ ذرا تشویش ہے تو میں نے text کیا that is when خان صاحب took a stand on me حالکہ جو میری اطلاع ہے کہ جو ہم ٹیکنو کریٹ کی سیٹ پہ ہم دو لوگ تھے تو جو KP کی جو پوری جو team تھی وہ دوسرے شخص کو back کر رہی تھی لیکن خان صاحب took a stand on me ٹھیک ہو اچھا یہ فرمائے گا سر یہ جب PTI کے اوپر زوال آیا تو آپ ان چند لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے پارٹی نہیں چھوڑی ابھی تک اور ابھی بھی آپ پارٹی کی بات کر رہے ہیں تو آپ کو درنی لگتا یا آپ یہ سمجھ جائیں کہ آپ کو stand کرنے سے خان صاحب کے ساتھ جبکہ سارے لوگ ہی چھوڑ رہے ہیں تو کیوں ہے آپ اب تک پارٹی میں کیوں ہے اچھا اس طرح ہے کہ جو ideological driven لوگ ہوتے ہیں دیکھیں میں ان لوگوں میں سے ہوں جو میں سمجھتا ہوں میرا ایمان ہے کہ اس ملک کے لیے جتنا میں نے خان صاحب کے ساتھ رہا ہوں ان میں غلطیاں ہوں گی میں اس کو deny نہیں کرتا میں نے خود بھی بہت ساری چیزیں دیکھی میرا اندر بھی بہت ساری غلطیاں ہیں لیکن ایک چیز ہے he is loyal to this country ایک چیز ہے وہ آدمی financially corrupt نہیں ہے جس آدمی نے اپنی زندگی میں اپنی ساری جائداد ایک فلاحی ادارے کو دے دیئے اس کے لیے پیسہ کوئی نہیں ہے میں نے کبھی اس کے ہاتھ میں لکشری نہیں دیکھی میں بڑا اس کو سادہ بندہ دیکھا ہے لوگ سمجھتے ہیں اس کے اندر ایک anah ہے اس کے اندر انا نہیں ہے وہ اس کا اٹھارہ سال کی عمر سے he has been ruling the world as in وہ ہے تو اس میں ایک ایچیچوٹ آپ بھی اتنے ما شاء اللہ مشہور ہیں آپ کے اندر بھی ایک ایچیچوٹ problem آئے ہوگا آپ ائرپورٹ پہ جاتے ہوں گے ہر ایک آتا ہوگا تو آپ تنگ آ جاتے ہوں گے تو ایک ایچیچوٹ مسئلہ آ جاتا ہے ان کے بہت بڑے وہ تھیجھ تو وہ آ جاتا ہوگا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ بند چوئس ہے کہ ہم لوگ پروگریس کر سکتے توٹر ٹاپ سیٹس باقی جگہوں پہ اگر میں اس بلڈ لائن میں نہیں ہوں تو میں صرف ہاتھ باندھ کے کھڑا رہ سکتا ہوں آپ سوچیں شاید خاکان عباسی جیسے بندے وہ آج مریم صفدر کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے آپ سوچیں آسفہ بھٹو کے پیچھے کائرہ صاحب جیسے لوگ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں گے مطلب can you imagine that I can't ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہ ان چیزوں کو سامنے رکھ کے میں وہاں سے ہٹا نہیں ہوں دوسرا یہ کہ اگر میں ہٹ گیا ان کے اس سے تو پھر کیا ایڈیالوجی اور کیا باتیں کرنا تو پھر تو آپ سٹینڈ کریں گے پارٹی کے ساتھ میرے زندگی میں یا یہ پارٹی ہے یا کوئی بھی پارٹی نہیں ہے ٹھیک ہے if I'm politically active this is the only party only stage otherwise I don't feel I should be in politics پھر مجھے I don't know کہ میں politics چھوڑوں ہو سکتا ہے میں ملک بھی چھوڑ دوں پھر پھر ملک بھی چھوڑ دیں ملک بھی دیکھیں اگر مجھے ایسا لگے کہ وہ لوگ آگے ہیں اور وہ اس ملک کو مجھے پتا ہے وہ نہ چھوڑ کے کھا رہے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہ اس میری نظر میں وہ عام کو ایسے چوستے ہیں اس کی گھٹلی کو کہ جب تک اس گھٹلی کے اندر سے وہ بیج نہ نکل آئے نہ وہ عام کو چوستے رہیں گے ٹھیک ہے اور یہ فرمائیے گا آخری سوال آپ سے کہ آپ عمران خان صاحب کو دوبارہ politics میں محسوس کرتے ہیں کہ وہ آئیں گے ان کے بغیر politics نہیں ہے ان کے بغیر اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی دے صحت کے ساتھ بغیر اگر وہ شخ پاکستان میں جیل میں یا جیل سے باہر ہے he is either a king or a king maker ٹھیک ہے ٹھیک ہے رہے گئی ہیں وہ رہے گئی ہیں اور politics کو dominant کرے گا آج بھی آپ دیکھیں ان سب چیزوں کے بوجود اس کے بغیر politics ہے نہیں سب لوگ ایک طرف ہیں وہ ایک طرف وہ ایک اکیلا سب پہ بھاری ہے جو ہم کہتے ہیں ایک زرداری سب پہ بھاری ایکچولی ایک کپتان سب پہ بھاری اچھا یہ فرمائی یہ جتنے لوگ پارٹی چھوڑ کے گئے ہیں تو کس شخص کہ جب جب اس نے پارٹی چھوڑی تو آپ کو سب سے افسوس ہوا کہ اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے آمر کیانی وجہ آمر کیانی بہت شروع کے لوگوں میں سے بہت شروع کے لوگوں میں سے آمر کیانی نے بڑی قربانیہ دے اس پارٹی کے لئے آمر کیانی کے ساتھ میں سترہ سال جڑ کے رہا ہوں آمر کیانی بیسیکلی وہ خان صاحب کو ڈرائیو کرتا تھا تو ہم ساتھ بیٹھتے تھے جس دن وہ نہیں کرتا تھا مجھے کہتا تھا کہ آپ کرو اور میں بڑے فخر سے اس دن بیٹھتا تھا گاڑی میں کہ خان صاحب ساتھ بیٹھے ہو میں چلا رہا ہوں لوگ سب دیکھیں اس میں غلطیاں ہوں گی ہر ایک چیز میں ہوں گی لیکن مجھے اس کا افسوس ہے باقی ہوگا عمران اسماعیل بھی ہے مجھے ان دو کا لیکن آپ نے کہا سب سے زیادہ تو آمر کیانی کیونکہ عمران اسماعیل بھی اچھا دوست تھا لیکن میں آمر کیانی کے ساتھ بہت قریب تھا تو آپ کو بڑا افسوس ہوا مجھے افسوس ہوا خان صاحب کو ایسے کس چیز کا کس کا زیادہ افسوس ہوا خان صاحب کو بھی آمر کیانی خان صاحب نے آمر کیانی کا نام لیا ہے باقی کا ان کو کوئی افسوس نہیں ہے نہیں ایم شور ان کو عمران اسماعیل کا بھی ہوگا چند ایک اور لوگوں کا بھی ہوگا لیکن میرا یہ خیال ہے کہ ان کو بعض لوگ تھے وہ کہتے ہیں چلو اچھا ہے کچھ لو پہچانے گئے دیکھیں میں اچھا آپ مجھ سے پوچھیں میں ایک چیز کہتا ہوں میں یہ سمجھتا ہوں یہ اللہ تعالی نے کرنا تھا کہ انہوں نے خان کو بتانا تھا کہ تمہارے ساتھ اصل کھڑے ہونے والے لوگ کون ہیں کیوں آج کے بعد ایک ڈیفرنٹ پیڈسٹل پہ پاکستان تیری کے انصاف نے جانا تھا ایک ڈیفرنٹ پیڈسٹل پہ لڑنا تھا وہ ہو جاتا ہے نا آپ جب گیم کھیل رہے ہوتے تو ایک نئے لیول آ جاتا ہے ٹھیک ہے تو وہ نئے لیول میں ان کو وہ ساری لوگ بتانے تھے کہ اب تمہیں ان میں سے چوز کرنا ہے ٹھیک ہے do you understand so now وہ جو چیز سے نا وہ step back ہو گئے اب باقی لوگ آگے آگے اب merit آگے آج سے آ رہا ہے اب ان میں سے چوز کریں گے پیسے آپ کو کسی نے کہا کہ پارٹی چھوڑ دیں نہیں کسی نے کہا ابھی تک نہیں کہا میں خیال میں کوئی کہا گا بھی نہیں دارس صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ خواستہ تھا آپ نے گھتو سنی دارس صاحب کی بڑی مزے گی دارس صاحب کی گھتو تھی بہرحال اللہ حافظ